وی کے نیوز راستر کے نام دی پر جا رہا ہے تو اچھا چل رہا ہے ہاں جی کس کی سرکار یہاں بننے والی یا پھر کس کو لوگ زیادہ پسند کر رہے ہیں اس بار ڈبل انجن کی سرکار بنے گی نریندر بھائی موڈی اور ہمارے ساپ کا مکھ منتری مہاراجہ کیپٹرن مریندر سنگھ اور ہمارے ماندار نیتا ہے سنجوکت کالیدل کے ڈینڈزا صاحب بہت ماندار ہے ان کی شبی پورے پجاب میں وہ جیسے بول دیتے ہیں چٹی چادر ہے ان کی باجبہ کی سرکار بنے گی اور ڈبل انجن کی سرکار بنے گی موڈی سرکار اس بار آنے والے آپ بلکل آئے گی یہ یہ لوگوں نے پھینسلہ کر لیا ہے پورے پنجاب کے لوگوں نے کیونکہ دیکھو بات یہ ہے یہ عام آدمی والٹی بھلے بول رہے ہیں کہ اب ابھی ایک موقع گیجریبال کو پہلے موقع پنجاب کے لوگوں نے دے دیا ان کو ان کی بیس سیٹے آئے تھی بیس سیٹوں میں سے پانچ آدمی رہ گئے تھے ان کے پاس ان کے پاس کچھ نہیں ہے ہاں باجبہ بول سکتی ہے بھی ایک موقع باجبہ کو کیونکہ باجبہ پہلی بار اتنی سیٹوں سے لڑ رہی ہے کمل کے پھول پر لڑ رہی ہے جو ہمارا یہ خرد ہلکا ہے یہاں انیس سو سنتالی کے بعد پہلی بار ہی کمل کھلا ہے ٹھیک ہے جی پہلی بار یہاں کمل کے پھول کو ٹکٹ ملیا ہے ہمارے جو یہاں کے چھے خرد نیاں گاؤں قرالی مطلب ہے لوگوں کو جیسے کوئی میلہ ہوتا ہے ایسے مطلب دیکھنے جاتے ہیں اتنا اتشاہ ہے ہمارے لوگوں میں اتنا اتشاہ ہے نہیں کہہ رہے ہیں کانگریس پارٹی بھی یہاں پر کام کر رہی ہے چننی جی جو رو پر لگے ہیں تین مہینے میں بہت کام کر دیا ہے چننی جی میری میری بات سنو ہمارے یہاں خرد کے چننی جی ہیں دیکھو میں آپ کو دو تین باتیں بتانا چاہتا ہوں کل انہوں دیکھو وہ لوگ کہتے ہیں بھی وہ پڑھے لکے انسان ہیں کل انہوں نے کہیں رہ لی تھی اس میں بولا یہ یوپی بیہار کے بھئیے ان کو ہم یہاں سے بکھاتے ہیں کسی دیکھو کوئی بھی پارٹی ہے وہ درم نرپک ہوتی ہے کوئی بھی پارٹی ہے وہ درم نرپک ہوتی ہے انہوں نے یہ بات دیکھو وہ پرینکہ گاندھی تاریاں بجھا رہی ہے بہاں پہ وہ بول رہا ہے یوپی بیہار والے یہ بھائیوں کو ہم بجھا دیں گے کسی کو بھی بولنا نہیں چاہیے چاہے کوئی بھی ہے چاہے دیکھو ہمارے یہاں پہ سارے ہمچل کے لوگ ہیں گڑھوال کے لوگ ہیں ان کی بوٹ بہت ہے وہ ہمارے لیے دن راتے کرے انہوں نے اپنا پروار چھوڑا ہوا ہے اپنا کام چھوڑا ہوا ہے ہمارے لیے چوبیس گھنٹے گام کر رہے ہیں جائرام تھاکور جی آئے ہیں نوراک تھاکر جی آئے ہیں سارے لوگ یہاں آ کے پرچار کر رہے ہیں ان کو ایسا بولنا نہیں چاہیے تھا اور جو آپ بات کر رہے ہیں انہوں کی یہ بول رہے ہیں ابھی ہم نے بہت کام کیا ہے کام آپ نچلے پدر پر جا کے دیکھو کوئی کام نہیں ہویا جو کام ہوئے ہیں مہاراجہ کیپٹن امریندر سنجی کر کے گئے ہیں چاہے وہ ہو جمیدار کا کرجے کا ہو ٹھیک ہے جی چاہے کوئی بھی کام ہو جو پانچ لاکھ کا بھیمے کا تھا وہ بھی وہ کر کے گئے ہیں کہنے کے تھوڑا سا انہوں نے تو جیسے کیک تیار کیا ہوتا ہے وہ آکے انہوں نے اپنے نمبر بنا لیا انہوں نے اپنے نمبر بنا لیا سارا کام تو ہمارا کیپٹن امریندر سنجی کر رہا ہے سارا کام تھا وہ آکر آئے ہیں بیچ میں وہ تو اپنی بس آکے جیسے لاسٹ میں کوئی بیلین لالو یا ہیرو لالو ایسے آکے انہوں نے اپنا لاسٹ آئی میں تین مینے پر چار کر لیا سارا جو کھرچہ ہوا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا ہوا ہے جو چاہے بس پہ لالو چاہے آپ ہارڈنگی اتنے لگے ہوئے تھے آپ سوچ نہیں ساتھ اتنا پیسہ ہو اس پر بیسٹ کیا ہے بی جے پی نے یہاں کام کیا اگر جمینی اس طرح پر بات کریں کیا کام کیا ہے بی جے پی بی جے پی تو اب آئے گی کام کر کے دکھلائے گی نا بی جے پی آئے گی دیکھو میں ایک بار بتانا چاہتا ہوں میں سردار ہوں لوگ کہتے ہیں اب یہ سرداروں کے یہ دشمن ہے مودی صاحب ان کی پارٹی دشمن ہے آپ کل کی بات دیکھو کل رویدہ جی کا رویدہ سیاں تھی وہ دلی میں ان کو نمشکار کر کے پجام میں آئے ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ہے انہوں نے کوئی بھی چاہے ہو چاہے رویدہ جی کا ہو چاہے کسی کا بھی ہو انہوں نے پورا وہ ایک کاسٹ کا سنمان کرتے ہیں اب آپ یہ صدق کو لالو یہ تو صدق میں میں نہیں بول رہا پورا پنجاب بول رہا بھی یہ پاگل ہو گیا دیکھو پندتوں کا ہم صدقار کرتے ہیں میں خود پندتوں کا بہت صدقار کرتا ہوں وہ ان کے بارے میں آپ اوندار کوڑا کسی اس میں بول رہے ہمارے یہاں پہ ہم بھائیاں یہ ہمارے رانہ جی ہیں ٹھیک ہے یہ چودری ہے ان کا ان کا ان کا گروہ ہے گوگا جاہر پیر اس کو اس نے اتنا بولا ہمارے ٹھائی پند ہی ہمارے 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 ہلکے میں ٹھائی پند میں اگر دس یار بوٹ ہزار بوٹ کہیں اور جائے گی نو ہزار ہم ہماری پارٹی کو ٹھائی جی کو اور دوسری بات ہم بتانا چاہتے ہیں یہاں سے جب کا دیس سے یاد ہوا ہے پہلی بارہ سینی بھائی چارے کو جو یہاں سے ٹکٹ ملیا جو یہاں ان کی بوٹ بھی تیس چلی آ رہا ہے یہاں خرر سے لے کے جو ہمارا یہ نندپور صاحب ہلکا یہاں پڑ جاتا ہے اپنا بنگا تک پڑ جاتا ہے نام شہر بنگا تک تو اس میں سارے سینی بھائی چارے پہلی باری یہ سینی بھائی چارے کو ٹکٹ ملیا اور ہمارے ہمارے ہی جو پارٹیاں وہ جیتے گی اور ڈبل انجل کی سرکار بنے گی بیجے پی آنے والی ہے انٹا پرسینٹ بنے گی کہتے ہیں جی جی کہتے ہیں یہاں پر کی کسان کافی خفا ہے بیجے پی سے پنجاب کے لئے لے کون کہتا ہے کون خفا ہے نہیں آپ نے گھوم کے دیکھو بھی پہلے سے بہت بڑیا محول ہو گیا ہے کیونکہ پتہ کیا ہے پردھان منتری جی نے گرنانک دیو جی کے پرکاس پروپے ہاتھ جوڑ کر کہ یہ کسان بیل جو ہے باب سے لے لیے اور یہ ہی کہا کہ اگر ہم کسانوں کو سمجھا نہیں پائے کوئی ہماری اس میں کوئی ہوا بات نہیں ہے اس کے لئے میں آپ ہی مانگتے ہیں لیکن جو دوسری پارٹی ہے یہ بھرم بھڑا رہی ہیں ان کا کیا کام ہے یہ جو پچھلی بھی آپ نے دیکھا ہے پورے چار پانچ سالوں میں ان سے کام تو ہوا نہیں جھوٹے ہوتے بادی کی اینڈے بچوں کو روزگار دیں گے سرکاری ڈوکری دیں گے بچوں کو پچیس او رویہ اپنا بیروزگاری بھتا دیں گے پچیس او رویہ بجرگوں کو دیں گے پینشن ایک بھی بادہ تو پورا نہیں ہویا تو یہی کیا کر رہے تھے اب پانچ سال میں یہی کر رہے تھے کہ آپ سمیں لڑا دو ہندو چکھ بھائی چاہ رہا آپ سمیں جات بات بے لڑا دو تو انہوں نے یہ کیا ہے اور کچھ نہیں کیا میں بتانا چاہتا ہوں انہوں نے یہ بھی دکھانے کی کوشش کی کہ پردھان منتری نرندر مودی جی سکھ برودی ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں جو نرندر مودی جی ہے انہوں نے اس پورے پنجاب پردیس میں بھائی چارک سانج کو بڑھانے کے لیے سرو سے کام کیا ہے اور ایک دوسری طرف ان کے پاس سکھ پردھان منتری ہوتے ہوئے وہ کرتارپور صاحب کا لانگا نہیں کھول پائی وہ لانگا کس نے کھولا پردھان منتری سری نرندر مودی جی نے سکھ پردھان منتری ہوتے ہوئے پورے پنجاب کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے گرگوبن سنگھ جی کے جو بچے ہیں ان کے نام پر کیونکہ انہوں نے دھرم اور اپنے دیس اس کے لیے جان دی ہے کروانیاں دی ہے نیو میں چنے گئی ہے ان کے نام سے بالدیوس منایا جائے تو وہ کس نے کیا وہ بھی پردھان منتری سری نرندر مودی جی نے کیا انہوں نے کیا انہوں نے تو ہمارے ہم ہندو ہے چاہے سکھ ہے پنجاب میں ہم ہمارے لیے سب سے پویتر جو ستھان ہے حریمندر صاحب ہے انہوں نے اس پر اٹیک کرانے کوشش کری وہاں پر بیاد بھی کری ہزاروں سکھ بھائی ہمارے وہاں مارے گئی تو یہ کام کرتے ہیں یہ انہوں نے دلی میں کیا کیا ہمارے جو سکھ بھائی تھے سرے ہامین کانگریسی گنڈوں نے ان کو گلے میں پیر باپ پاپ آ کر ان کو جلایا مارا تو یہ کرور لوگ ہیں ان کی اصلیت پورا پنجاب اب جان چکا ہے سارے سکھ بھائی اب جان چکے ہیں پردھان منتری نرندر مودی جی آستھا بے کام کرتے ہیں چاہے وہ ہندووں کے لئے رام منتر بنانے کا ہو سانتی پوربک وہ بھی اور چاہے لانگا کھولنے کا ہو جی کانگریس پارٹی دعویٰ کرتے ہیں کہ سکھ پسند نہیں کرتے پنجاب پسند نہیں کرتے مودی کو اسی بارے سے ان کا کافیلہ تھا اس وقت دیکھو کتنے ہم ریلی میں جاؤ ہماری ریلی میں آؤ آپ ریلی ہمارے نکڑ میٹنگ میں آجاؤ ساو سے زیادہ سکھ بھائی ہوتے ہیں تو پہلے جب سے مطلب یہ انہوں نے غلط بہمیں بٹھانے کی کوشیز کی تھی جو کسانبیل کے دوران بھی تو لوگ ابھی سمجھ گئے ہیں سبھی بھی پنجاب کو اب دیکھنا سب سے زیادہ سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی گھٹھ بندن کی آئے گی ان ڈی اے کی آئے گی یہ پنجاب میں اور پتہ کیا ہے انہوں پنجاب کے اوپر آج ساڑھے تین لاکھ کروڑ کا کرج ہے وہ کرج اس کا بیاج ہی کتنا ہو جاتا ہے تو کہاں سے دیں گے ابھی بھی یہ اعلان کر رہے ہیں اعلان بھی اعلان جتنی پارٹیاں اعلان کر رہی ہیں نہیں اعلان کر رہے ہیں کہ تین مہینوں میں ہم نے سارا بل ماف کر دیا جو بزلی کا اور پانی کا ابھی تک بل نہیں پہنچے لوگوں کے جب پہنچیں گے پتہ لگ جائے گا ماف ہویا کہ نہیں ابھی الیکشن 20 کو ہے یہ بھی لانے شروع ہو جائیں گے تو کچھ ماپ نہیں ہوا یہ تو ایک چھلاوا تھا یہ ابھی 20 طریقے واضح پتہ لگے ہیں کچھ سارے اعلان ہے ایک بھی میرے کو بتا دو کوئی کام کیا ہو انہوں نے تو گھر گھر نوکری کے لیے بولا تھا انہوں ہماری بچیوں کے لیے بولا تھا کمنجہ ہزاروے سگن دیں گے اور اس کے باوجود ہریانہ ہمارے سے پیچھے تھا یوپی ہمارے سے پیچھے تھا کتنا آگے چلے گیا پچیس روے پینسن دے رہے ہیں ہریانے والے یہ کیا دے رہے ہیں بتائیں تو سی کچھ یہ نصہ بانٹ رہے ہیں یہ ریت مافیا بھلا رہے ہیں انہوں نے تو مافیا 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 کیونکہ اپنے ان کے یہ ابھی ایک سو گیارہ دن کی سرکار بنی ہیں ایک سو گیارہ دن کی سرکار میں یہ جو اپنے مخمنطری بنے ہیں چرنجی سنگھ چننی ان کے بھانجے سے دس کروڑ ملے ہیں اگر اس کے چھپا وائدہ تو پانسو کروڑ سے ہم نہیں نکلنے تھے اور یہ کیا کر رہے ہیں یہاں ابھی بھی لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں ابھی کانگرس کے ادھیکش نے بیان دیا نبجو سنگھ سیدھو نے جو ہمارے گوگا جاہر بھی جی کو پورے سماج ہے چھتی برادری بہت مطلب ان کے پتی آستہ ہے ان کے خلاف انہوں نے مندی سبداولی بڑھتی اس جو ادھیاکس ہے ان کا لوگوں نے اتنا بھروت کیا اس کے باوجود انہوں نے مافی تک نہیں مانگی تو یہ تو ان کی مان سکتا ہے یہ لوگ تو مطلب ہمیں دھارم اور جاتی میں بانٹ کر یہ بھی آروپ لگا تھا کہ کسانوں کو موڈی نے مارا ہے کسان اندولن میں کئی کسان یہاں پر جان دے کئی آتمہتیا کر دے تو اس پر کیا ہے نہیں وہ اندولن چل رہا ہے اس میں جو کچھ مطلب بتا رہے ہیں دیت ہوئی ہیں تو وہ تو اندولن کے دوران ہوئی ہے وہ اس میں ہمیں اس کا کیونکہ جب یہ انکڑا دیں گے اس سے بتا چلے گا سارا تو اس کی الگ بات ہے اس سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے مطلب موڈی سرکار کا اس میں کچھ نہیں ہے موڈی سرکار نے اس میں کچھ نہیں کیا ہے وہ کیونکہ ان کو بولا تھا وہاں پہ جیسے کوڑی بھی چل رہا تھا جیسے دوری بنا کے رکھنی ہے یہ وہ سارا جو بھی ہے اس وقت بہت زیادہ پہلا ہے تو اس کی بجائے سے بھی کیونکہ بہت سارے موڈی سرکار کام کرے گی اگر آئے گی تو جو جنگلے باز سرکار ہیں ان سے کچھ نہیں ہوا ہے جنگلے باز سرکار سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ دیکھ لو آپ ساڑھے تین لاکھ کا کروڑ کا جو کرجہ ہے یہ اس میں سے کیا دے سکتے ہیں تو اس میں سے تو جو کوئی فیسلیٹی دے سکتے ہیں پنجاب میں جتنی میں بتانا جاتا ہوں جتنی بھی کام ہو رہے ہیں چاہے وہ ہوائی اڈا بنا ہو فلائی اوبر بنے ہو بڑے بڑے روڈ بنے ہو جو گاؤں کو سڑکے جا رہی ہے وہ بھی کیندر سرکار کے پیسے سے باری ہے اور جو گاؤں میں جو اپنے گلی نالی بغیرہ چاہے ٹوبے بغیرہ سندری کرنا ہے وہ بھی چودوے پندر میں ویت کمیشن کے تحت کیندر سرکار دے رہی ہے کیندر سرکار یہ پانچ لاکھ روپے تک تھا مفت علاج دے رہی ہے کسانوں کو دو ہزار کھاتے میں سیدھا ڈال رہی ہے ہزاروں کام جو سارے تو کیندر سرکار کر رہی ہے یہ کام تو صرف جو کیندر کا پیسہ آ رہا ہے اس کو لوٹنے کا مکارہ میں ایک ادھارن دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ جو ہمارے گریب بچے ہیں ایسی سماج سے ان کے لیے سکولر سی کے پیسے آئے تھے تو ان کے ایک منتری کے اوپر روپ لگے ہے چونسٹھ کروڑ کے قریب جو کیندر سرکار نے بھیجے ہیں ان گریب بچوں کے لیے اس کو نکڑ گئی ہے تو یہ کام کر رہی ہے تو اب پنجاب کے لوگ جاگ چکے ہیں اب یہاں پہ ڈاول انجن کی سرکار کو بتا بنانے کے لیے پنجاب کے لوگ اتاولے ہو گئے ہیں اور اور اس گرک میں سے صرف بھارتی جنتہ پارٹی انڈیے کی سرکار ہی پنجاب کو نکال سکتے ہیں بلکل بلکل جس طریقے سے ہمارے دور لوگ بھی ہیں چونابی محل کیا ہے یہاں پر اگر دیکھے تھے چونابی محل آپ کے سامنے یہ گھر گھر تک بھاجپا کا کمر کا پھل پہنچ چکا ہے اور آنے والے سامنے میں بریس تاریخ کو بھاجپا کو پورا بہت بہمت ملنے جارہا شہر سے اور دس مارچ کو پنجاب کی نتیجے دکھائیں گے کی پنجاب میں پورا بہمت سرکار بھاجپا کی بننے جاری ہے کئی لوگ کا ماننا ہے کہ سردار بہت خفا رہتے ہیں بی جے پی سے بھاجپا کا جو سلوگن ہے سب کا ساتھ سب کا بسوا سب کا بھاجپا سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے ٹھیک ہے جو بھرودیوں کو جنڈے ہیں وہ ساری نرست ہوئیں گے اور دس مارچ کو بھاجپا کی سرکار بننے تو وقت ہی بتائے گا لیکن جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ یہاں پر بھاجپا سرکار آئے گی تو کام کرے گی اور جملے بعد سرکار نے جو بھی بادے کی ہیں چاہے وہ بزلی کے ہوں پانی کے ہوں وہ کوئی بھی اپی تک ماف نہیں ہوئے نہ جمینی اس طرح پر کام ہوئے ایسا ان لوگ کا کہنا ہے میں من یاد ہو کیمروین دیمک کمار کے ساتھ وی کے نیوز پنجاب یہ ہے ڈریم میڈیا نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا پہلا 24x7 ڈیجیٹل نیوز چانل وی کے نیوز راشتر کے نام